اسلام علیکم ویرز کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے ویرز میرے چینل بیوٹی ٹیپس اینڈ اکٹیویٹیز با اس مینہ پہ آپ کو خوش آمدید ہے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ہم کس شہر میں انٹر ہو رہے ہیں جی ہم مزید پر ازاد کشمیر میں انٹر ہوئے ہیں اور آج کا ویلوگ جو ہے نا وہ بہت پرسکون ماحول میں بناوا ویلوگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ٹائم میں ہم مجود ہیں کھڑی شریف دربار میں محمد بخش کے دربار جو کہ کھڑی شریف میں ہے وہاں پہ ہم مجود ہیں تو مین انٹرس پہ آپ نے دیکھ لیا کہ باسکٹس پڑی ہوئی ہے جوتے یہیں پہ اتارے جاتے ہیں اور اس کیٹ کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ سٹال سٹارٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی سب سے پہلے آپ کو ویو دکھا دوں کھڑی شریف دربار کا وہ سامنے آپ کو محمد بخش کا دربار نظر آیا اور یہ سائیڈ پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے یہ سائیڈ پہ جو ایریا یہ مسافروں کے لیے یعنی کہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے ان کے آرام کے لیے سستانے کے لیے جگہ ہے یہاں پہ کئی دن لوگ رکھتے ہیں کئی گھنٹے لوگ رکھتے ہیں بہت اچھا محول ہے اور جو لوگ جو ویورز میرے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں یا ملک سے باہر ہیں اور ان کو بہت شوک ہے کھڑی شریف دربار دیکھنے کا میاں محمد بخش کے دربار پہ حاضری دینے کا تو آج میرے لوگ کی وجہ سے وہ لوگ اس دربار کو دیکھ سکیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ شاپس کا بھی بتا دوں یہ سٹالز لگے ہوئے مختلف قسم کی چیزیں جیولری آپ کو اور اس کے علاوہ کی چینز اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کی یہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں مل جائیں گی کھلونیں ملیں گے تسبیہ یہاں پہ ملیں گی اور بچوں کی بڑوں کی ہر طرح کی چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی بہت بڑا سٹالک یہاں پہ موجود ہوتا ہے بہت زیادہ شاپس ہیں جو کہ گیٹ کے ساتھ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں دیکھ لیں آپ چوڑیاں ہیں کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کو ٹریڈیشنل بھی ملیں گی اور کچھ آپ کو لوکل بھی ملے گی تو بریسلٹس ملیں گے اب اس طرف آ جاتے ہیں یہاں آپ کو اوپر تسبیہ بھی لٹکی ہوئی نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اسلامی بکس ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی ہستیوں کی بھی اس میں آپ کو لکھی ہوئی بکس نظر آئیں گی اور ان کی حالات زندگی پہ لکھی ہوئی بہت بڑا سٹاک ہے بکس کا جو لوگ کتابے پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہے اسلام اور ہسٹری سے ریلیٹڈ وہ بکس پڑھتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی رینج یہاں پہ موجود ہوگی وہ جو بک چاہیے یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو بہت شوک ہے کتابے پڑھنے کا لیکن بس اگر کسی کے پاس ٹائم ہے اتنا کہ وہ کتابے پڑھ سکے تو وہ پھر تو بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں جی سیف الملوک میاں محمد بخش کلام پیر مہر علی شاہ بہت بہت مشہور مشہور کتابے وہ یہاں پہ مجھے دیکھنے کو ملی اور بہت اچھا لگا مجھے ان تمام بخش کو دیکھیں یہ دیکھیں آپ تصمیعہ دیکھ لیں اس کے علاوہ اس طرف آ جائیں تو آپ کو یہ کی چینز نظر آئیں گے اس طرف یہ وڈن آپ کو ڈیکوریشن پیسز نظر آئیں گے لکڑی کی بنی ہوئی بہت زیادہ یہاں پہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گے جیولری باکس پوٹس اس کے علاوہ آپ کو مٹی کے برطن نظر آئیں گے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی ٹریڈیشنل بھی تھی اور اس کے علاوہ اس طرف چھوٹے بچوں کی جیولری ہر طرح کے بینگلز بریسلٹس چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پہ باندھنے والے جو داگے ہوتے ہیں وہ بھی تو بہت سی چیزیں تھیں یہاں پہ اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ جو ہیں یہ سٹونز جو کہ لوگ لگواتے ہیں اپنی رنگز وغیرہ میں وہ تھے یہاں پہ اور بہت خوبصورت اوریجنل لگ رہے تھے میں نے پوچھا بھی تھا شاپ کیپر سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اوریجنل ہے یہ ٹوپیاں دیکھیں آپ کو یہاں پہ رنگ بلگی ملیں گی یہ وڈن سپونز میں نے سوچا کہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا شاپس دکھانے کے بعد جو ہے نا پھر میں عام لوگ آگے چلیں گے کیونکہ شاپس تو بلکل ساتھ ہی تھی تو اس کے بعد آگے دربار شریف تھا اور احشم صاحب نے آئس کریم کھانی تھی تو انہوں نے آئس کریم لے لی اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا سہن ہے اس کا انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں جہاں بھی کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ لازمی پڑھنی چاہیے اور فالو بھی کرنا چاہیے تاکہ آگے جا کے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو یہ بیک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں قبرستان ہے قبرستان بہت بڑا ہے دربار میں جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو مین گیٹ سے پہلے بھی قبرستان سے ہی حضر کے مین گیٹ تک آیا جاتا ہے پارکنگ ہے اور اس کے بعد قبرستان ہے پھر اس کے بعد جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے دو گیٹ ہیں ایک بیک سائٹ والا ایک فرانٹ والا ہم لوگ بیک سائٹ والے گیٹ سے انٹر ہوئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دربار شریف کا جو سہن ہے اس سہن میں بھی آپ کو بہت سی قبریں نظر آئیں گی ان کے ارد گل چاروں طرف قبرستان ہے اس دربار کے جو میاں محمد بخش کے رشتہ دار بین بائی ماں باپ جو جتنے بھی مرید سب کے قبرستان جو اے نا وہ ادھر ہی ہیں مطلب سب کی قبریں ادھر ہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے خاص خدمت اگذار ہوتے تھے صدیوں سالوں سے یہ جو اے نا وہ دربار آئی یہاں پہ لوگ حدمت کرتے آ رہے ہیں پھر ان کے آگے نسلوں کی بھی جو قبریں ہیں وہ بھی اگر کوئی فوت ہوتا رہے تو جو لوگ ہیں وہ یہی پہ دفن ہوتے رہے ہیں تو ان کے ابھی سارا وہ یہی پہ ہے یہ لمبے لمبے سے برامدے سائیڈ پہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی بتایا ہے کہ بیٹھتے ہیں لوگ اور دور دور سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ تھوڑی در کے لیے بیٹھ کے تو اپنا ٹائم گزارتے ہیں اس کے علاوہ جی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا لوگ پسند آئے گا اگر آپ لوگ دربار شریف دیکھنے کے خواہش مند ہے تو میرے لوگ کو ماسکر دیکھئے گا میں انشاءاللہ پورا دربار جو ہے وہ اندر سے لے کے واہرہ ہاتھیں اور جو ہے نا امام چیزیں دیکھیں سائٹ پہ جو ہے کبرستان اس طرف بھی کبرستان ہے میں آپ کے ساتھ شیر کروں گے اس پر امید ہے کہ آپ کو پسند کریں گے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائکوں ہیں شیئر بھی کیجئے گا بیل آئٹن کو لازمی پرس کیجئے گا آپ لوگ دربار شریف دیکھیں مجھے دے جازتی مشہاللہ نیکسٹ کسی لوگ بلا کرتے ہوگی اللہ حافظ مجھے دردن مجھے دے جزیر موسیقی 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 موسیقی